بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم قائدین حق دو تحریک محترم جناب مولانا حدیعت رامان بلوش صاحب محترم جناب حسین وادیلا صاحب حق دو تحریک سے وابستہ میرے گوادر کے غیور دوستو نوجوانو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کے قائدین کا اور آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم ہمیں یہ عزت بخشا ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم آپ کے اس درد کو اپنا درد سمجھ کر آپ کے اور اپنے درد کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے نکان ہیں جن کے نہ آنکے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور جو نہ دیکھتے ہیں میرے دوستو میں محترم لیاقت علی کے ساتھ ڈیرہ مراجمالی جنہ نصیر آباد سے ازار احمدردی کے لئے تشریف لائے ہیں آپ کے اس تحریک کو اس جوگ کو سلام پیش کرنے کیلئے تشریف لائے ہیں اور آپ کے قائدین کو اور آپ کے سب کارکران کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے آئے ہیں یقیناً آپ نے گوادر مکران اور پورے بلوچستان کے لوگوں کو ایک شعور دیا ہے ایک زبان دیا ہے اور سوچنے کا موقع دیا ہے اس وقت پورے بلوچستان ایک نیم مردگی کے حالت کے اندر ہے اور پورے بلوچستان میں ایسے لوگ اور ایسے افراد ہمارے اوپر مسلط ہیں جن کا ضمیر سویا ہوا ہے جن کا ہوش ہواس کھویا ہوا ہے جو نہ اپنے کو اپنا سمجھتے ہیں نہ غیر کو غیر سمجھتے ہیں عزیز دوستو جس مشکل صورتحال کا آپ سامنا کر رہے ہیں بہین ہی اس وقت پورے بلوچستان کا یہ حالت ہے میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں نصیرہ با زلہ نصیرہ با ڈوین اگست کے موصلہ دار بارشوں اور پھر سلاب اور تغیانی کی وجہ سے جو مشکل صورتحال ہمارے بائیس لاکھ عوام کو ہے چار مہنے گزرنے کے بعد جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ان کا انظامیہ نے حقوبن نے کوئی ازالہ نہیں کیا جن کے گھر اجڑ گئے بے اگر ہو گئے آج تک وہ دسمبر کی سردی میں ٹھٹر رہے ہیں لیکن ہمارے ان پہ حس حکمرانوں کو عوامی نمائدوں کو جون تک نہیں رنگتا ہے کہ ان مظلوموں کا کوئی ازالہ کیا جا سکے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گوادر کے لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے پچھلے ڈیڑھ سال سے جو جہد کوششیں کی ہیں لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں گوادر کے لوگوں کی بات سننا گوادر کے لوگوں کے مشکلات کو سمجھنا ان کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے بلکہ گوادر کی طرف وہ دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے پچھلے چھالیس دنوں سے صوبائی حکومت کی تابوت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں جس طرح آج وہ بیہسی کا شکار ہیں اسی طرح گوادر کے لوگ آپ کو کندے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اگر آپ نے تیار کیا ہے کہ گوادر کے لوگوں کو ہم سنیں گے نہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ دن اس دن کا انظار آپ کریں جس دن گوادر کے لوگ اپنے راستے آپ کے لیے بند کریں گے اور جس طرح گوادر کے لوگوں نے کل میری ماں و بینوں اور بیٹیوں نے جس حمد کا جس بہادری کا جس جوش اور ولولے کا اظہار کی اپنے حقوق کے لیے میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں یعنی اس تمام کے باوجود کہ گوادر کے لوگوں کو نہ صرف یہاں سننے کے لیے مقتدر طبقہ آ رہا ہے بلکہ وہ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے راستے بھی بند کر رہا ہے اس کے باوجود مجھے اللہ پر یہ بھروسہ ہے کہ گوادر کے لوگوں نے حق دو تحریف کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے پچھلے بلدیات انتخابات نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام تر مال و ذر کے باوجود تمام تر دونسو دمکی کے مال باوجود تمام تر ریاستی اداروں کو ریاستی اختیارات کو استعمال کرنے کے باوجود لوگوں نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ لوگ ان سے اسی طرح بیزاری کا اعلان کرتے رہیں گے میں آپ کو عزرات کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں چونکہ ہمیں بہت دیر ہم بہت دیر آپ کے اس تحرین کو دیکھتے رہے پچھلی دفعہ بھی ہم یہاں ہمارے قائدی نہیں آتے رہے لیکن پچھلی دفعہ بھی مجھے اور میرے یہاں نصیر آباد کی دوستوں گانے کا اتفاق نہیں ہوا اس درہ اس دفعہ ہم نے اپنے اوپر آپ کے ساتھ یک جیتی کو کر سمجھ کر ہم آئے آپ کے پاس اور ہم آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور یہ حالات ہمارے علاقوں کا بھی ہے وہاں پر انتہائی ظلم اور بربریت ہے وہاں پر بھی جاگرداروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ ہے اور انشاءاللہ یہ گوادر کے اس تحریک سے اثر پا کر گوادر کی اس تحریک سے تحرک پا کر انشاءاللہ ہم پورے بلوستان میں ان ظالموں کا ان جاگرداروں کا ان سرمایہ داروں کا انشاءاللہ جینا دو بر کر دیں گے اور انہوں نے جس طرح تحیہ کیا ہے کہ ہم عوام کی حقیقی مسائل کو نہ سنیں گے نہ ان کو حل کریں گے اسی طرح عوام پریشان اور بدال رہیں گے لیکن ہم نے بھی تحیہ کیا ہے ہم نے بھی مولانا عدیت الرامان صاحب اور حسین مادیلہ صاحب اور آپ سب کی صورت کے اندر جس طرح ہم نے ان کا جینا دو بر کر دیا ہے ان کی نیندیں آرام کر دیا ہے یہ صرف گادر اور مکران نہیں ہوگا انشاءاللہ پورے بلوستان کے اندر ان کا محیے صورتال کریں گے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے قائدین کو آپ کے نوجوانوں کو حق دو تحریک سے وابستہ ان تمام دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں اپنے اس جوت کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ آئندہ قوم انتخابات کے اندر آج اگر گوادر کے جوک پر آپ کے قائدین آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ پھر صوبہ اسمبلی کے بلڈنگ کے اندر بھی ان قوم گسنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کس جوت کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کس ان محنتوں کو کامیاب فرمائے اور آپ کو وہ پذیرائی دے جس پذیرائی سے ہمارے حکمران اور مقتدر کا آج ڈر رہے ہیں وَمَعَلَنِ الْأَلْبَلَا بسکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے